نحمد و نسلی اللہ رسولِ الكریم اما باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدت مل لسانی افقہو قونی کہ آج ہم بات کریں کہ اپنے بچوں کے بارے میں بچا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہمارا مرکز اور مہور بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں پریشانی بھی ہوتی ہے اور اس کی خوشی میں ہماری خوشی بھی ہوتی ہے کئی دفعہ زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کیسے کریں اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ایسے مسائل یا ایسی سیچویشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ واقعی ہمارے پاس کئی دفعہ جواب نہیں ہوتا یہ بات میں اکثر پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں ہر دور میں بچوں کے جو ایشوز رہے ہیں وہ والدائن کے لیے ایک سٹرگل ہی رہے ہیں کیونکہ ہر دور میں سوسائٹی تبدیل ہوئی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہمارے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھے انٹرنیٹ نہیں تھا فون نہیں تھے لیکن ہمارے والدائن کے چہرے پہ ایسی ہی پریشانی تھی اب ہمارے بچوں کے آپ میں گیجٹس ہیں چاہ چھوٹا ہے چاہ بڑا ہے بہت سی ایسی چیزوں کا ہم کو پتا ہے یا ایسی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے نہ اپنے بچپر میں دیکھی نہ اپنی جبانی میں دیکھی انشاءاللہ جب ان کی اگلی نسل آئے گی تو وہ یہیں تک ہوگی ان کے آگ میں یہ کمپیوٹر ہوں گے پتہ نہیں اور کیا کچھ ہوگا اور ہمارے جو بچے ہیں جب وہ ہماری عمر پہ پہنچیں گے تو وہ اسی طرح سٹرگل کر رہے ہوں گے تو ہمیں بات کے سمجھ آتی ہے کہ ہر دور میں چیلنجز رہتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں کیا والدائن کے لئے ہم اپنی فرسٹریشن میں کئی دفعہ جو فوکس ہے نا اس کو لوس کر جاتے ہیں دوسری امپورٹن چیز جو سمجھ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ہر دور میں جو چیلنجز آ رہے ہیں ہم نے ان سے ڈیل بھی کرنا ہم نے ان کا سلیوشن بھی ڈوننا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بہترین طریقے سے ان کو حل کریں مجھے کل میرے ایک جاننے والی ان کا کسی اپنے مسئلے کے لئے فون آیا کافی پریشان تھی مسئلے بھی بہت بڑے تھے بہت بڑا پیکج لے کے بیچاری چل رہی تھیں بہت پریشانیاں تھیں تو میں نے ان سے کہا کے دیکھیں بات یہ ہے میں تو ایک نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ زندگی ٹیسٹ ہے یہ امتحان ہی رہنا ہے اگر ہم یہ ایکسپیک کریں کہ یہاں پہ کوئی ٹیسٹ نہ ہونا تو یہ ہماری ہماکت ہے دھوکہ آپ نے آپ کو دے رہے ہیں ایک ٹیسٹ ختم ہوتا ہے تو ادلہ شروع ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے شیطان نے ہمیں ایسا دھوکہ دیا ہوئے کہ ہم چھوٹے مسئلوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مسئلے ہمیں نظر نہیں آرہے ہیں یعنی بچے کی شادی ہونا بچے کا فلان یونیورسٹی میں داخلہ ہونا بچے کا ہوا کرنا بچے کے نمبر لینا بچے کی بیماری یا گھر بننا بجٹنگ کرنا شوہر کا ظالم ہونا کوئی آپ مسئلہ سوچ لیں کہ سب چھوٹے مسئلے ہیں جب ہم نے مرنا ہے جیسے کہ قرآن میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ ماں باپ بہن بھائی آپ کو پہچانیں گے نہیں آپ امیجن کر سکتی ہے دنیا میں ہم یہ سوچ نہیں سکتے تو حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی جو چیز بھی ہے یہ ٹیسٹ ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آجائے یہ جو ہمارے دماغ پہ ہر وقت وہ کلاوڈنگ ہے ایسے گنگور گھٹائیں ہوتی ہیں اچھا ہمیں کوئی کہے ہم کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھا سکتی نماز بھی نہیں مجھ سے نہیں پڑی جاری دعائیں مجھے سمجھ نہیں آرہی فلان وظیفہ بتا دو فلان شارٹ کٹ کر دو یہ صرف تب ہماری زندگی میں ہوتا ہے جب ہم نے چھوٹے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہوئے اور وہ جو بڑا ایشو ہے وہ میں نظر ہی نہیں آرہا تو بچوں کے لئے اگر ہم دیکھیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا سورہ تحریم میں آتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں بہت سے ماں کو کہتی ہوں آپ اتنا فخر کر رہی ہیں میرے بچے کے پاس یہ ڈگری ہے اس کا جی پی اے ہے اور وہ فلان یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے نماز پڑھتا ہے تو ہمارے بچے تو بہت لاؤسٹ ہیں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہیں ہم سب اپنی اصلاح کریں گے تو بچے ٹھیک ہیں آج کل کے دور میں بچوں کے پیرنٹنگ ایشیوز کیا ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ماں باب کے لیے ایک بہت بڑا ایشیو یہ ہے جس کے لیے ماں باب پریشان رہتے ہیں ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے میرا بچہ بیٹھتا نہیں میری نند کا میرے دیور کا میری بہن کا میرے بھائی کا میری ہمسائی کا بچہ بیٹھنا شروع ہو گیا اس کے دان نہیں نکلے اس کی ہائٹ اتنی ہے میرے بچے کی ہائٹ نہیں سکول گئے تو وہ اتنے نمبر لے رہا ہے میرا بچہ نہیں لے رہا یہ بہت ڈرین کرتا ہے یہ آپ کو فوکس پہ نہیں رہنے دیتا شادیوں میں فلان کی بیٹی اتنی آگیا گیا تھی اس کے رشتے اتنے آ جائیں گے ایک تم وہ بے وکوف پیچھے بیٹھ ہی رہی ہو تم آگے کیوں نہیں بیٹھتی لڑکے کو کال سب پسا لیتے ہیں یہ میرا بیٹھا بے وکوف ہے اس کو پسانا نہیں آتا دوسری چیز ہم اپنے بچوں کو ڈسکومفرٹ پین اور کونسیکوینسز سے سیکھنے نہیں دیتے ہم اتنے اوور پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں اور ہم نے اتنی رسپونسیبیلٹی زون کر لی ہیں مثلا آپ کا بچہ اگر صبح اکتا ہے سکول میں اس کی کوئی کاپی لے جانی تھی اور وہ بیگ میں نہیں ہے تو ماں کیا کرتی ہے ایک ٹانگ اس کی کچن میں وہ ناشتہ بنا رہی ہے دوسری ٹانگ اس کی ہر کمرے میں جا رہی ہے جہاں وہ ہر چیز میں سے وہ دون رہی ہے اور بچہ یار تو گیم لگا کے بیٹھا ہوئے یا وہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے یا اس نے رونا دھونا ہی بس صرف مچایا ہوئے کہ میری چیزیں نہیں مل رہی ہیں یعنی کرنا کیا ہوتا ہے اس کو ماں کو اپنے بچے کو اتنا ڈسسپلن کرے کہ وہ رات کو بیگ میں رکھے اور اگر کسی وجہ سے اس نے بات نہیں سنی اور وہ صبح آکے پینک بٹن دبا رہا ہے کہ اممہ میری فلان چیز نہیں مل رہی let that child suffer اس کو ڈانٹ پڑھنے دیں اس دن اس کو سکول میں کلاس میں کھڑا ہونے دیں اس دن ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے میں جو ہوں ہر چیز کا ذمہ لے رہوں یعنی ہم ان جگہ پر ٹورچر کرتے ہیں لیکن جو نیچرل کانسیکونسیزم سے بچوں کو سیکھنے نہیں دیتے اگر بچے نے آپ کے کھانا نہیں کھایا ٹائم پہ آپ نے اس کو بہت وارننگز دی بہت اس کو ڈرائیا دھمکایا نہیں کھایا اس نے اب وہ دو گھنٹے بعد یا ڈیڑھ گھنٹے بعد آپ کے پاس آیا کہتا ماما بھوک لگی ہے کیا کریں گے کچن کھولیں گے روٹی پکائیں گے چیز فرائی کریں گے اس کو دیں گے کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ پہلے جب کھانا لگا تھا ہم نے اس کو تقریباً دس دفعہ وارننگ دی تھی کہ اگر تم ٹائم پہ نہ آئے تو کھانا نہیں ملے گا کونسیکونس یہی تھا نا کہ کھانا نہیں ملے گا تو کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں تھا ٹائم ہے آگر مجھے بھوگ لے گی ہے پھل پڑا کھا لو دودھ پڑا پی لو جو چیز وہ آپ خود کر سکتا ہے اس کو خود کرنے دے اچھا تیسرا ڈلیمہ جو ہمارا ہوتا ہے یا جو ہمارا ایک سٹریس ہمیں دیتا ہے بہت زیادہ ججمنٹ لوگوں کی لوگوں کی نگاہیں ہر ماں ٹھیک ہے اس کی چائے تربیت نہیں ہوئی اس بچائری کو پیرنٹ ہی دے اتنا نہیں پتا لیکن سب سے زیادہ خیر خواہ بچے کے لیے وہ ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے اپنی طرف سے صحیح فیصلہ کرتی ہے اچھا اب اس کے لیے سٹریس کیا ہے سب کی نگاہیں سب کے جملے بچے کو بخار ہوا اور کسی نے کہا بخار کیوں ہو گیا اب اس میں کئی دفعہ ہیڈن میسیج کیا آتا ہے تم اس کو سوچ نہیں پیناتی تم لا پرواہ ہو اب ماں کیا کرتی ہے ماں نے جہنم کی آگ سے کیا بچانا ہے اس کا سٹریس لیول اتنا ہائے ہو جاتا ہے کہ I'm not a competent mother وہ جا کے چھلانگ لگا کے کیا کرے گی بچے کی پٹائی بچے کو کمرے میں لے گی بچے کے پر سختی آپ دیکھیں آپ مارکے گئے ہیں اور اگر آپ کے بچے نے صحیح کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور صحیح کپڑوں سے کیا مطلب ہے وہ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق صحیح ہیں آپ دیکھیں کہ بچوں پر ایک ایج آتی ہے جب ان کو پرانی پھٹیوی شرٹ یا پینٹ یا جوتی پسند ہے آپ ان کی منت سماجت کر رہے ہیں آپ ان کو ڈانٹ رہے ہیں لیکن وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے تیار کیا کرتے ہیں اس وقت مثلا آپ نے شادی پہ جانا تھا اور جب آپ شادی پہ جانے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے بچے نے وہ نہیں پہنا صحیح جو جوتی اور وہاں آپ کی ایک فرین مل گی اگر بچے کو ایک چیز کمفرٹ دے رہی ہے لیکن ہم اس کو لوگوں کی نظر سے کیونے جج کر رہے ہیں مثلا آپ کے بچے کو پراتھا پسند ہے آپ کا بچہ ایک ایسے سکول میں جاتا ہے جہاں بہت بچے ٹرینڈی سناکس لاتے ہیں آپ صرف پراتھا اس کو اس لیے نہیں اس میں دیتی لوگ کہیں گے ہی کیسی ماں اپنے بچے کو کیسا ناشتہ بنا کے دے رہی ہے ہم اپنی پیرنٹنگ کو اسیس کرتے ہیں دوسروں کی نظر سے جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے اپنے بچے کو اپنی نظر سے دیکھنا ہے چوتھی چیز بچے کے دفعہ کہتے ہیں بہت ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹےوں بڑےوں I hate you 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 جب بچہ یہ کہہ دے کیسا لگتا ہے بہت دکھت ہے دکھت ہے کیونکہ میں اپنے بچے کے اتنا خیال رکھتی ہوں سب کی امیہ لے دیتی ہیں آپ ہی لے کے دیتی ہیں آپ نے اپنے بچے کو کہا تم جب تک فلاں ایج کے نہیں ہوگے موبائل نہیں ملے گا اب آپ کے بچے نے آپ کو روز بتانا شروع کیا فلاں کے پاس بھی ہے فلاں کے پاس بھی ہے آپ ظالم ماں ہیں آپ دیتی نہیں ہیں لوگ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتی اچھا آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں اس وقت میں لے دیتی ہوں ہاں I hate you آپ بری ہیں باقی سب کی ماں بہت اچھی ہیں سب کے پیرنٹ بہت اچھے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی اچھا کھانا نہیں بنتا سب کے گھروں میں اتنا چھا کھانا بنتا ہے جب ہمارے بچے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت تو لیکچر دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں فوراں دھردے بہت کہتے ہیں اچھا پیزا مانگوا لو اچھا چلو مارکی جا رہی ہے میں تمہیں ماں سے کچھ کھلا دوں ہم کہتے ہیں دیکھو باقی لوگ اپنے بچوں کو کیا کچھ دیتے ہیں مجھے بھی دینا چاہیے اب آپ دیکھیں ہاں آپ کی پیارنٹنگ مستیک آگی پھر آپ کا یہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے پانچویں چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے بچوں کو پالنے میں ایک ٹرم ہوتی ہے لیٹنگ گو وہ نہیں ہمیں آتی لیٹنگ گو کیا ہوتا ہے یہ ہمارا بچہ ہمیں خود سکھاتا ہے مسلر آپ کا چھوٹا بچہ تھا یوں گون اور وہ جب آپ نیچے لیٹ آتے ہیں رونا شروع کر دیتا ہے پھر آپ اس کو گود میں لیتے ہیں گود میں لیتے ہیں چک ہو جاتے ہیں ایک زمانے میں بزرگ کہتے تھے ابھی بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اس کو گود کی عادت نہ ڈالنا چلیں آپ گود کی عادت ڈال لیں آپ نے ہر وقت اس کو گود میں اٹھایا ہے جب وہ کرول کرنے کی ایج پہ آگیا ہے کیا کرے گا وہ بچہ جب آپ اس کو گود میں بٹھائیں گی وہ اکڑے گا وہ اپنے آپ کو چھوڑائے گا یہ ہوتی ہی لیٹنگ گو اچھا آگے دیکھ لیں آپ کے ہاتھ سے کھا رہا تھا چار ماں کا تھا پانچ ماں کا تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں آہِ اللہ اسٹا اسٹا بدل گیا ہے جو میں سامنے رکھتی کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانا میں نے یہ کھانا چمچ پکڑتا ہے میس بہت کرتا ہے لیکن چمچ پکڑ کے خود کھانا چاہتا ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہیوئر سکھایا ہے ہر عمر کے حساب سے جو وہ کرے گا تو وہ ہیلڈی ہوگا وہ نورمل ہوگا اس کی گروت ہوگی ہم وہ کرنے نہیں دیتے آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اسے سپروائز کریں اور وہ خود کھائیں چار سال کے بچے کا تو جواز ہی بنتا نا کہ آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں میں اکثر ماں کو کہتی ہوں اگر آپ کا بیٹا ہے تو مجھے آپ کی بہو سے ہم درتی ہے اور اگر آپ کی بیٹی ہے تو مجھے اس کے سسرار والوں سے اور اس کے بچوں سے ہم درتی ہے آپ کو دیکھیں آج بھی ایک مدر نے مجھے یہی پوچھا میں پھر میں کیا کروں میں نے کہا آپ اسے کھلانا چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا وہ نہیں کھائے گا دوسرا یہ کہ جتنی اس کی ایج ہے نا مثلہ کہ چار سال ہے نا اس کا ہاف کر لیں تو ایئرز لگیں گے اس کو اس لیول پر دوبارہ آنے میں جو آپ نے غلط کام کیا انوائند کرنے میں اسی لیے تو پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارا رونا پٹنا شروع ہو جاتا ہے بدل گیا بچہ اس لیے ہم نے ہر عمر میں جو کرنا چاہیے تھا وہ اس کو کرنے نہیں دیا اسی لیے تو ہمارے سوسائٹی میں سترہ سال کا بچہ چھوئی ملی ہے جبکہ اسلامی ہسٹری میں سترہ سال کا بچہ محمد بن قاسم تھا اسی لیے ہمارے بچوں میں وہ دم خم نہیں ہیں